آج کی محفل میں میں آپ کو اپنے بزرگ و محترم استاد محترم مولانا عبدالشکور خان صاحب کے بارے میں آپ کی اجازت سے ان کا تعرف کروا رہا ہوں نام تھا ان کا عبدالشکور ان کو سب لوگ یا تو بابا جی کہتے تھے یا انہیں مولانا عبدالشکور کے نام سے جانتے تھے اور آدمی تھے مذہبی روزہ نماز کے پابند قرآن حدیث سے واقف بہت سے بہت سی آیات ان کو اذبر تھی ترجمہ انہیں معلوم تھا وہ درس بھی تھوڑا بہت دیتے تھے ان کے بارے میں میں چاہتا ہوں اور وہ گانے میں کیا تھے یہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ان صاحب کا ذکر کبھی آئے گا وہ الگ بات ہے لیکن اس وقت اتنا بتا دوں وہ ایک فقیر آدمی تھا اور صحیح معنوں میں فقیر تھا نہ وہ شخص کو پہنے وڑنے سے نہ ایش و ایش رس سے کسی چیز سے وہ تعلق میں تھا وہ تنہا یہاں رہتے تھے ان کے کوئی خاص رشتدار بھی نہیں تھے دور کے کچھ ان رشتدار تھے یہاں جن کے پاس وہ جاتے آتے تھے کبھی ان کے ہاں رہ لیے کبھی ان کے ہاں رہ لیے ایک جوڑا ان کے ہاں رکھ دیا نیا اس کے ہاں پہ لیا پھر کسی کیا گئے پھر وہاں جوڑا رکھا ہوا تائم کا پھر وہاں اس سے پہ لیا وہاں نہ دوئے نماز روزے کے پابند اور جب دیکھیں جب قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں اچھا ہی باتیں کر رہے ہیں علم آپ ان کے پاس بہت کچھ تھا کچھ پڑھے لکھے بھی تھی انگریزی اس کا بھی انہیں علم تھا اور یہ پڑھاتے تھے اور یہ پیشے میں آپ کو سنکے ہسی بھی آئے گی یہ درائنگ محسن تھے یہ وہاں جو جیپور میں جہاں بھی رہتے تھے پہلے وہاں یہ پڑھاتے تھے اور ڈرائنگ کرتے تھے یہاں پاکستان میں بھی آئے تو انہوں نے مختلف اسکولوں میں ڈرائنگ ماسٹری کا کام کیا اچھے پینٹر تھے اچھے ڈرائنگ انہیں آتی تھی اور یہ سب کچھ اپنے ذہن سے بناتے تھے جب بھی میں نے دیکھا وہ ان کو ڈرائنگ کرتے ہوئے میرے پاس ان کے ڈرائنگ ہیں ایک پینٹنگ ان کی میرے پاس موجود ہے تو وہ اس شخص نے کبھی ریفرنس کے طور پر کوئی کتاب مثلا اس میں حرم رکھے اس میں ایک حرم دکھائی جا رہی ہے عورت دکھائی جا رہی ہے باغ دکھایا جا رہا ہے پس منظر میں یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کتاب کو کسی تصویر کو کسی چیز کو ریفر کیا ہو اور اس کو دیکھ کے بنایا ہو ان کے ذہن میں سب کچھ موجود تھی یہ روان انداز میں پینٹ کرتے جاتے تھے کام کرتے جاتے تھے یہ آرٹس بھی تھے یہ یہ ان کی الگ خصوصیتیں بہت کم ہیں میں نے کم از کم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو گانے بجانے کا بھی علم رکھتا ہو اور مصوری سے بھی وہ واقف ہو عملی تو پر واقف ہو اور کام کرتا ہو اور اس پر کماتا بھی ہو اور یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے ان کی شاگردی کی اور چھبیس سال میں ان کا شاگرد رہا اور اس شاگردی کے دوران جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ سن کر کے آپ مجھ سے متنفعن ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ چھبیس سال ان کی خدمت میں حاصل رہا روز ان سے سیکھتا تھا اور سیکھا تو کیا اس سے سیکھا بھی نہ گیا اس سے کچھ حاصل بھی نہ ہوا اس کو میں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے آپ راک درباری سکھا دیں بس پہلے تو بہت کچھ چیز ہے اس سے سیکھا تھا ان سے ان سے سیکھا تھا کچھ نئے راک تھے نئے تعلومیں نئی بندشوں کے ساتھ یہ گانا میں گاتا تھا لیکن ایک وقت آیا اس کا بھی ذکر میں کسی اور وقت بھی کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ میں راک درباری پر عرفتہ اور شہدہ ہو گیا اور تہہ کر لیا کہ میں جب کبھی بھی کسی مستند استاذ سے گانا سیکھوں گا تو وہ راک درباری کے رموز اسرار ہوں گے اور کچھ نہ ہوگا چنانچہ اس رموز اسرار کو سمجھنے کے لیے میں نے چھبیس سال ان کی خدمت کی ان کی خدمت میں حاضر رہا وہ بھی دریادلی کے ساتھ مجھے اپنا جو کچھوں نے آتا تھا انہوں نے کھل کر مجھے بتایا اور میں نے جتنا بھی سیکھ سکا ایک اتائی قصد تک سیکھ سکتا ہے یہ بھی ایک حلطلب مسئلہ ہے اس کا ذکر کسی وقت آئے گا مولان عبدالشکور کا ذکر ہو رہا ہے جتنا میں نے عرض کیا میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے لیکن جس میڈیم سے یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں اس معاملے کو یا اس ذکر کو طول دوں اور ان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں بطور شاگت کے یہ مجھ پر لازم آتا ہے کہ مولانا کے بارے میں میں کچھ مزید باتیں آپ سے کروں کوشش کر رہا ہوں میں کہ میں ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں مولانا کی زندگی تین پہلوں سے بیان کی جا سکتی ہے ایک تو ان کا علمی پہلو ہے دوسرا شخصی پہلو ہے تیسرا ان کا مذہبی پہلو ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ باری باری ان کو آپ کے سامنے دو اتار جبلے بیان کرتے جاؤں مولانا کے علمی تبحر کا یہ عالم تھا میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنے جانکار تھے اور کتنا سمجھتے تھے طریقہ یہ تھا کہ روزانہ میں ان کو لاتا تھا یہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں لاتا تھا اور میں ان کو ناشتہ وغیرہ کے بعد اپنے کمرے میں لیا کر کے میں بیٹھ جاتا تھا سامنے وہ ترشیف رکھتے تھے اور میں تمبورہ پیش کرتا تمبورے کو وہ ٹیون کر کے میرے سامنے دے دیتے اور میں ریاض شروع کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ وقتاں فوقتاں آواز لگاتے تھے بتاتے جاتے تھے یہ ہوتا تھا یہ سلسلہ جاری تھا کہ انہیں کھانسی آئی چنانچہ وہ باہر جا کر کے کھانسنا چاہتے تھے یا واش روم جانا چاہتے تھے یا کچھ تھا وہ چپکے سے اٹھ کے چلے گئے اور میں ریاض کرتا رہا دو چار منٹ گزرے ایک آواز آئی یہ خیال کیجئے کہ میں کمرے کے اندر ایسا بیٹھا ہوں کہ میری پشت دروازے کی طرف ہے میں دیکھ نہیں سکتا کہ کون آیا کون گیا مولانا اندر آئے مجھے خبر نہ ہوئی ایک ان کی آواز آئی زبان کیوں باہر نکال رہے ہو جہاں وہ تھے وہاں وہ ان کو میری زبان دکھائی نہیں دیتی تھی اور زبان میں یہ کہ میری زبان نکلی ہوئی تھی یہ نہیں کہ گزبر کے زبان سامنے نکل جائے تھوڑا سا ذرا سا زبان کہیں سے نکل رہی تھی انہوں نے میرے گانے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہ آواز ہے جو زبان کے باہر نکلنے سے لگتی ہے اب آپ بتا لیجئے آپ سمجھ جائیے کہ ان کے علم کا ان کے جاننے کا ان کے علم کی گہرائی کا کیا عالم ہوگا سبان اچھا صاحب شخصی خوبی ان میں ایک عجیب تھے جو پج میں کہیں سے نہیں ہے اور بہتوں میں نہیں ہوگی اب ہم تو یہ ہے کہ صاحب تھوڑا بہت جان لیے کہ بھی سر کیا ہوتا ہے گانا کیا ہوتا ہے موسکی کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے اب اس جاننے کے بعد وہ میار کو لے کر کے جگہ جگہ اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ کیسا گا رہا ہے وہ کسی گا رہی ہے اس کی آواز کیسی ہے اس کی زبان کیسی ہے وہ کس ادا سے گا رہی ہے اچھا گا رہی ہے بڑا گا رہی ہے بھونگا ہے نہیں ہے یہ تو ہم جیسے اتھل لوگوں کی باتیں ہیں کہ سمجھ کر کے وہ وہ میار اسے سب کو ہم جانچنے لگتے ہیں اور بیان بھی کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں مولانا کا عالم اس سے دیگر تھا ان کے سامنے چھوٹا بچہ یا بڑا آدمی گانے والا بیٹھ کے گا رہا ہے ساری دنیا ساری محفل جانتی ہے کہ یہ بھونگا ہے بے سرا ہے بے کار ہے سننا اس کا مولانا ہے کہ بس مسکراتے ہوئے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ جس آسانی کے ساتھ جس تحمل وہ برداست سے وہ یہ باتیں بیان کرتے تھے کم از کم یہ میرے بس کی بات تو نہیں تھی ان کی گہرائی ایسی تھی کہ ان کے سامنے برے سبرا گاتا ہو کیا مجال کے اس کو ٹوک نہیں اسے کہیں جانتے ہیں کہ یہ شوقین ہے یہ پیشور تو ہے نہیں گاہ گاہ شوق سے گاتا ہے تو اس کے دل رکھنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اب رہ گئی ان کی مذہبی قیفیت یہ مذہبی ان کا محیار ایک بات میں آپ سے رس کرتا ہوں آپ جان جائیے کہ میں کس شخص کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے اللہ تعالی نے ان کو ایک عجیب نعمت دے رکھی تھی جو اوروں میں شاید نہ ملے میں نے تو نہیں دیکھا ان کا چیلنج تھا کہ بچہ یا بچی کن سے کن ذہن ہو اس کو سامنے لائے کے بٹھا دیجئے تین مہینوں کے اندر پورا قرآن شریف روہ پڑھا دیتے تھے یہ ان کا کرامت ہی کہوں گا میں اس کو کرامت ہی کہوں گا میں نے تو نہیں دیکھا کہ تین مہینے میں ایک بلکل جاہل کو تین مہینے میں قرآن شریف پڑھا دیں اور روان پڑھا دیں یہ ان کی قیفیت تھی اب میں کس کس بات پر اس کا ذکر کروں نہیں نسل سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی مولانا کے شکور جیسا کہ میں آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں وہ اپنے آپ کو بہت لیے دیے تو نہیں وہ اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے تھے اپنے علم کو اپنی حیثیت کو اپنی ذات کو وہ کسی پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے تھے وہ اپنے آپ میں مست اپنے کام میں مست اپنے عبادات میں مست یہ ان کا طریقہ تھا لیکن میں کیونکہ ریکارڈنگ کرتا رہا ہوں ریکارڈسٹ ہوں ایک لحاظ سے آوازیں جمع کر رہا ہوں تو یہ میری لیے ممکن تھا کہ مولانا سے کچھ نہ کچھ کہلوا کر کے کبھی کبھی دوا کر کے کبھی کبھی چھڑ کر کے ان سے کچھ باتیں کر کے میں ریکارڈ کر لے رہا ہوں انہوں نے دو تین چیزیں میری ہاں ریکارڈ کی ہیں ایک تو تال کے بارے میں ہے تال کی بانٹ کیسے ہوتی ہے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا ہے اس میں موسیقی نہیں ہے صرف تال کی بانٹ اپنی آواز میں بتا دیا ہے وہ ذرا لمبا پروگرام ہے وہ اس پروگرام میں اس کی انجائش نہیں ہے اس کے علاوہ مولانا نے مولانا سے میں نے کچھ چیزیں گوائی ہیں کچھ لمبی ہیں چھوٹی ہیں کچھ ہیں ان میں دو چیزیں خابل سمات ہیں ایک تو درباری کا وہ قبال بچوں کا وہ مشہور ان کی بندش ہے انوخہ لاردہ آپ نے سب سنا ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ سابی انوخہ لاردہ کے اصل بندش مجھے آتی ہے میں نے کہا جی سنائیے چنانچہ انہوں نے اسٹائی میں مردم نکال دیا انترے سے نکال دیا اور وہ گا کے سنایا مجھے وہ ذرا تمیل ہے میں اسے سنانے سے مجبور ہوں لیکن ایک اور ایٹم اسی قسم کا میرے پاس ہے جو نوادرات میں سے ہے لیلت آپ جانتے ہیں اس میں دونوں مردمے لگتی ہیں اور یہ اس کی خاصیت ہے بلکہ خصوصیت ہے اور اہمیت یہ ہے کہ اس میں دونوں مردمے لگتی ہیں انہوں نے ایسی للت گائی ہے جس میں یہ دونوں کیا ایک مردمی نہیں ہے یہ ان کی اپنی چیزیں انہوں نے کہا کہ ساب میں یہ گا رہا ہوں اور اس میں للت سنائی تو دیتی ہے لیکن اسے مردم نہیں ہیں دونوں مردمے نہیں ہیں اور اس کا دورانیا جو ہے وہ چھوٹا ہے تین چار منٹ کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو سنا دوں آپ سن لیجے شکریہ مردم ہے مردم ہے مردم ہے مردم ہے مردم ہے مردم ہے سا سا مدنی سا مدنی نی دا مدنی سا سا رسانی نی سا رسانی نی ری ری نی نی سا نی دا مدنی سا سا رسانی نی 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 سا رسانی ن دمارانی سا مدیں مدیں سارے سارے نی你 رگ گر 되는데 سارے نی سارے نی سارے گ گر Trail نی سارے گ ای رگ پا پا د پا گر سانی ساری نی سانی نی دم پرمارانی سانی ساری نی ساری نی دم پرمارانی ساری ساری نی دم پر موسیقین ساری نی دم پر موسیقی آآآآآ آآآآ